نمشکار دوستو میں آپ کا اپنی چینل ایچ ویس اسٹیڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے 23 اکٹوبر 2022 کا کرنٹ افیر لے کر آ گیا ہوں ساتھ میں ہم اسٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افیر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے جب رو جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے قویز رکھا ہے اس قویز کو ضرور صال کیجے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹ اے کے قویز کی تو لاسٹ اے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا who has been appointed as the new controller journal of account آپ سب ہی نے آنسر دیا تھا بھارتی داس بھارتی داس نئی ایکاؤنٹ نئی cga بن گئی ہے controller journal accounts بن گئی ہے یاد رکھے گا آج کے پہلے کوشن کی بات کریں تو آج کا پہلا کوشن ہے پردھان منتری گرام سڑک یوجنا third has been launched in which state تو پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کا third face launch کیا گیا ہے اور اس کو launch کہاں سے کیا گیا آنسر ہوگا ہیماشل پردیش سے launch کیا گیا ہیماشل پردیش میں چناؤ ہے اسی لئے وہاں پر پردھان منتری نریندر مودی جی کے دوارہ ہی اس کو announce کیا گیا ہے یاد رکھیں گے چمبہ ہیماشل پردیش کا ایک district ہے چمبہ وہاں سے اس کو انہوں نے announce کیا ہے پردھان منتری نریندر مودی جی نے announce کیا ہے جس میں جو 31,125 km کی road ہے جو 3,125 km کی road ہے اس کو upgrade کیا جائے گا جس کے لئے 420 کروڑ روپیز خرچ کیے جائیں گے اب ہیماشل پردیش کی بات ہوئی ہے تو یہاں پر ہیماشل پردیش کو revise کر لیتے ہیں جیسے اس کو union territory بنایا گیا تھا 1956 میں بعد میں اسے state بنایا گیا 1971 میں capital شملہ ہے سمر کی دھرمشالہ ہے ونٹر کی district ہے 12 governor ہے راجیندر ارلیکر chief minister ہے جائرام تھاکر آگے چل کے ہو سکتا ہے یہ change ہو جائے کیونکہ چناؤ یہاں پر announce ہو چکا ہے لیشلیچا یونیک ایمرال ہے جہاں کی assembly میں 68 seats ہیں انہی کے لئے چناؤ ہوگا لوگ صبح میں 4 seats 4 seats ہیں اور راج صبح میں 3 seats یہاں سے آتی ہیں map پر دیکھیں تو map پر ہیماشل پردیش ایک country کے ساتھ اپنی boundary کو touch کرتا ہے وہ ہے چائنا internal boundary لدھاک جمہو کشمیر پنجاب ہریانہ اور اتراخن اتر پردیش کے ساتھ یہ touch کرتا ہے یاد رکھیں گے آگے بات کریں اگلا question لیجٹرس recently resigned as the prime minister of which country تو لیجٹرس نے حالی میں کس دیش کے پردھان منتری کے روپ میں استیفہ دے دیا آپ کو بتا دوں recently میں ہی یہ appoint ہوئی تھی لیکن اب یہ پردھان منتری اپنے پد کو چھوڑ چکی ہیں مطلب انہوں نے استیفہ دے دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے جو وعدے کیے تھے وہ یہاں complete نہیں کر پا رہے ہیں اس لئے ہم اس کو ہم استیفہ دے رہے ہیں اور دو دن پہلے سویلا بریورمن جو وہاں کی گرہ منتری کا پد یا پھر کہہ لیجئے home secretary کا پد سمال رہی تھی انہوں نے بھی استیفہ دے دیا تھا تو یہ یوکے کی یوکے کی پرائیم منسٹر ہے دھیان رکھے گا یہ پینتالیس دن پہلے مطلب صرف پینتالیس دن کے لیے پرائیم منسٹر بنی تھی پوچھا جا سکتا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے یوکے کی پرائیم منسٹر تھی لیج ٹرسٹ جنہوں نے استیفہ دے دیا ہے کیونکہ یہ اپنے جو وعدے تھے اس کو complete کر نہیں پا رہی تھی اور conservative party سے ان کو ریوائز کر لیتے ہیں جیسے پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا ہے عبداللطیف راشد جو کی ایراک کے پریسیڈنٹ اپوائنٹ ہوئے ہیں عبداللطیف راشید ہم نے کوشن پڑھ لیا ساؤدی عریبیا جو کی 2029 میں ایشیان ونٹر گیمز کو ڈیزرٹ ڈیزرٹ میں اپنے لانچ کر آئے گا اپنے یہاں پر اورگرائز کر آئے گا یاد رکھیں گے مجسٹک ہندو ٹیمپل ہے جو کی دوبائی میں اوپن ہوا ہے اپٹیمس روبوٹ پروٹو ٹائپ کو انویل کیا ہے ایلون مسک نے جو کی ٹیسلا کے سی ای او ہے لادمیر پوتین جنہوں نے چار یکرین کے فور یکرین کے ریزنز کو این ایکسیس کر لیا ہے مطلب رشیہ کے ساتھ ملا لیا ہے کذاکستان نے اپنی کیپٹل کو دوبارہ نور سلطان سے کنورٹ کر کے راؤن پرنس ہے محمد بن سلمان پرائیم منسٹر اپوائنٹ کر دیے گئے جیورجیا میلونی اٹلی کی پہلی فیمیل پرائیم منسٹر بنی ہے یاد رکھیں گے اگر آپ کرنٹ افیر کو اور بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ای بک کو پرچیز کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے وہاں سے آپ کو یہ مل جائے گی اور آلموست سات مہینے کا کرنٹ افیر یہاں پر کور کیا گیا ہے یاد رکھیں گے یہاں پر اس سے آگے والا جو کرنٹ افیر ہے اس کے لئے ای بک پر کام چل رہا ہے آپ کو بہت جلد مل جائے گی اگلے کوششن کی بات کریں اسرو اس پلیننگ ٹو لانچ چندریان تھرڈ ان وچ ایئر تو اسرو کس ورس چندریان تھری لانچ کرنے کی یوجنہ بنا رہا ہے آپ کو پتہ ہوگا 2023 میں یہ یوجنہ بن رہی تھی اور 2022 میں یوجنہ بن رہی تھی لیکن کورونا وائرس کی وجہ سے کام سلو ہوا جس کی وجہ سے 2023 میں اس کا پلین اپ کر لیا گیا ہے تو یہاں پر سی اپشن ملکل صحیح ہوگا دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بات کی جائے انڈیان اسپیس ریسرچ آرگنائیجیشن کی تو یہ جون 2023 میں انہوں نے ڈیٹ کو کنفرم کیا ہے کہ ہم چندریان 3 مشن کو لانچ کرنے والے ہیں یاد رکھے گا کس وہیکل کا یوز کریں گے تو وہیکل مارک 3 کا یوز کر کے چندریان مشن کو لانچ کرنے آگے بات کریں تو یہ ہمارے سائنس اور ٹیکنلوجی سے ریلیٹیڈ کوشن ہے تو اس سے ریلیٹیڈ کوشن کو ریوائز کر لیتے ہے جیسے پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا ہے پردھان منتری نریندر مودی جی نے IIIT مطلب انڈیان انسٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنلوجی کو اونہ ہمارچل پردیش میں لانچ کیا IIIT گھاٹی میں پریسیڈنٹ دراؤپدی مرمو نے پرم کام روپ سوپر کمپیوٹر کی فیسیلیٹی کو لانچ کیا ہے اگلا گوگل گوگل نے پلے پوائنٹ ریوارڈ پروگرام کو انڈیا میں لانچ کیا انڈیا SEO کی جوائنٹ انٹی تیرے ڈل کو آرگنائز کرا رہا ہے اور آپ کرا آئی ہے اور آپ کو بتا دو اس میں پاکستان نے بھی آکر پارٹسیپیٹ کیا ہے ڈومیسٹیکل بیرڈ LCH پرچند جس کو رکشا منتری جی کے دوارہ ہمارے انڈیا ایئر فورس کو دیا گیا انڈیا ایئر فورس نئے CDS ہے انیل چوہان جی یاد رکھے گا اب یہ سیکنڈ نمبر کے انیل چوہان جی CDS بنے ہے HAL ہندوستان ایرونوٹکس لیمٹیڈ کرائیوجینک انجن مینفیکچرنگ فیسلیٹی کو بینگلورو میں درپادی مرمو جی کے دوارہ لانچ کیا گیا آگے بات کریں اگلا کوششن When is the police commemoration day observed in India تو بھارت میں police سمرتی دیوست کب observe کیا جاتا ہے انصر ہوگا یہ جو day 21st October کو observe ہم کرتے ہیں یاد رکھے گا police commemoration day ہم 21st October کو observe کرتے ہیں یاد رکھیں گے پوچھا جا سکتا ہے کیوں observe کرتے ہیں کیونکہ 21st October 1959 کو Indian policeman کو یہاں پر kill کیا گیا تھا Chinese کا جو attack ہوئی تھا اس میں یاد رکھے گا لد دا میں اس لئے اس day کو observe اس دن کرتے ہیں تو recently میں جو بھی days سے related question پڑھے ہیں ان کو revise کر لیتے ہیں جیسے کی world cotton day 7 October کو پڑھا world post day 9 October international day of the girl child 11 October world arthritis day 12 October world standard day 14 October world student day 15 October international day of ruler woman 2022 15 October کو پڑھا international day of eradication of poverty 17 October world trauma day 17 October world osteoporosis day 20 October world statistic day 20 October and police conversation day 21 October observe کیا آگے بات کریں آگلا question which of the following state has increased quota for seduced caste tribe وہ کرناٹکا کے دوارہ ہوا ہے کہ جو انسوچت جاتی ہے سیڈیولڈ کاسٹ ہے اور سیڈیولڈ ٹرائپ ان کی جو ریزرویشن ہے اس کو بڑھایا گیا کتنا کتنا دو پرسنٹیج بڑھایا گیا سیڈیولڈ کاسٹ کا سیڈیولڈ ٹرائپ کا فور پرسنٹیج بڑھا دیا گیا دھیان رکھیں گے کرناٹکا کی کیبینٹ کے دوارہ یہ جو ان کے چیف منیسٹر ہے ان کے دوارہ اناؤس کیا گیا آگے بات کریں ٹائگر ٹرمپ ایکسرسائز ٹائگر ٹرمپ ایکسرسائز کس ملٹری کس بھارتی ملٹری اور کس دوسری ملٹری کے ساتھ مل کر آرگنائز کر آئے گئی انسر ہوگا بھارت اور یو ایس کے بیچ میں ٹائگر ٹریمپ ایکسرسائز کو آرگنائز کر آیا گیا یہاں پر آنسر اے آپشن بلکل صحیح ہوگا تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں آگے بات کریں تو انڈیا اور یو ایس کی ملٹری ویساخہ پٹنم میں ٹائگر ٹریمپ نام کی ایکسرسائز کو آرگنائز کر آ رہی اپنے آپ پر یاد رکھیں گے پوچھا جا سکتا ہے تو ریسینٹلی میں جو بھی ڈیفینسے ریلیٹڈ کوشن بنے ہیں ان کو ریوائز کر لیتے ہیں جیسے پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا نیوکلیئر کیپیول اگنی پرائیم مسائل کو ٹیسٹ کیا ہے سکسیسفولی بھارت نے مشن ڈیف اسپیس جس کو لانچ کیا ہے پردھان منتری نریندر موڈی جی نے گجرات میں ڈیفینس ایکسپورٹ وینڈی ٹوینٹی ٹو جس میں انڈیا افری کا ڈیفینس ڈائیلوگ آرگنائز کر آیا گیا گاندینگر میں اور پردھان منتری جی نے اس کو لانچ کیا گیارہ بینک کے ساتھ یہاں پر ٹائی اپ کیا گیا ایم او یو سائن کیا گیا انڈیا آرمی کے دوارا جس سے کی اگنی ویڈ کی سیلری کے اکاؤنٹس کو اوپن کیا جائے گا راجنات سنگھ جنہوں نے ماں بھارتی کے سپوت نام کی ایک ویب سائٹ کو لانچ کیا ہے انڈیا جو کی سیو جوائنٹ اینتی ٹیرے ڈیل کو ارگنائز کر آ چکا ہے اپنے آپر اور ایم ایس جی کے دوارا اس کو ارگنائز کر آیا گیا آگے بات کریں اگلا کوشن which state has launched a ویب سائٹ that lists the most polluting industrial unit کس راج نے سب سے ادھک پردوشن فیلانے والی اور دھیوگک ایکائیوں کی سوچی بنانے کی بنانے والی ویب سائٹ شروع کی ہے آنسر ہوگا یہ جو ویب سائٹ ہے یہ کون ہے تو آنسر یہ راج کون سا ہے جھارکھنڈ یہ راج ہے جس نے ویب سائٹ بنائی ہے جس سے کی اپنے یہاں کی جو انڈسٹیز ہے اس پر یہ ٹرانسپیرنسی رکھے اور وہاں پر جو بھی صحیح سا ایکسل لینا ہے جسے کی پولیشن کو کم کیا جا سکے اس پر انڈسٹی ایکشن لے سکے اور سرکار اس پر کنٹرول کر سکے اسی لئے ایسا ایسی ویب سائٹ بنائی گئی جھارکھنڈ گورنمنٹ کے دوارہ ریلیز بھی کی گئی آگے بات کریں اگلا پوشن تو بھارت کے کس پڑوسی دیش نے اپنی آرثک استطی کو نمنا آئے والے دیش میں ڈاؤنگریڈ کرنے کی منجوری دی ہے انصر ہوگا یہ ابھی آپ کو پتا ہے شریلنکا میں مالی حالت خراب چل رہی ہے انہوں نے ہی ایسا کیا ہے جس سے کہ ان کی جو آئے ہے اس کو ڈاؤنگریڈ کر دیا جائے مطلب کم مال لیا جائے تو بھی آپشن یہاں پر بلکل صحیح ہوگا یاد رکھیں گے شیلنکا نے ایسا کیا ہے دھیان رکھنا ہے آگے بات کریں اگلا پوشن which state اور union territory is the host of the digital india conference of state IT ministers تو کون سا راج کینساسد پردیش راج IT منتریوں کے digital india سمیلن کی میجبانی کرے گا انصر ہوگا یہ راج جیہ کینساسد پردیش میں نئی دلی یہاں پر آنصر بلکل صحیح ہوگا نئی دلی میں راج IT منتریوں کی digital india سمیلن کو organize کر آیا گیا کہا پر new ڈیلی یہاں پر آنصر صحیح ہوگا جو ہمارے اس سمیہ پر union minister ہے کون communication electronics and IT ان کے اشوانی وائشنف جی ان کے دوارہ اسے chair کیا گیا مطلعہ chairmanship کی گئی اور اس کو ڈلی میں organize کر آیا گیا IT فیلڈ کو promote کس طریقے سے بہتر track پر رکھا جائے اور ویسے بہتر track پر ہے کس طریقے سے بہتر track پر بنائے رکھا جائے اس کے لئے یہاں پر چرچائے ہوئی ہیں تھیان رکھیں گے آگے بات کریں آج کی quiz تو آج کا quiz ہے 5th خیلو india youth game 2022 will be host in which state تو آپ کو comment box detail میں answer دینا ہے کی کس راج نے 5th خیلو india youth game 2022 کو اپنے ہاں پر organize کرائے گا یاد رکھیں گے اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ سے روض کروں گا کی ویڈیو کو like کر دیجئے گا چینل کو subscribe کر لیجئے گا اور at least اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو share ضرور کی